تحریک انصاف کراچی کے صادر فردار شمیم نکوی کا کہنا ہے کہ عمران خان کراچی کی نشست برقرار رکھیں گے سمود میں کراچی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اس پر عمران خان سے بات ہوئی ہے ہم بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں گے اور عرقین ایسمنی کو فنڈ نہیں دیں گے عمران اسماعیل کو گورنسٹن بنانے پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا اپوزیشن لیڈر کا اسی طرح سے اناؤنسمنٹ ہوگا جس طرح سے چیف منسٹر اف کے پی کے ہوا خان صاحب جس دن فیصلہ کرنا چاہیں گے میڈیا کے ذریعے کر دیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں امران اسماعیل صاحب کو گورنر سندھ کے طور پر لائے جا رہا ہے اس موضوع پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوا آپ کی پارٹی نے کراچی میں تو ایڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امران اسماعیل صاحب کو گورنر سندھ لگایا جا رہا ہے اس کی کیا خاص وجہ تھی جبکہ نئی ملک نے اس بات کی تردید کی میں نے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا نہیں ایسا بھی کوئی سٹیٹنا اگر کسی جگہ پہ آپ کیس ریکارڈ ہے تو اس کو سامنے لے کر آئیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریکی انصاف کے لئے سب سے بڑی جو فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ صوبہ سندھ کی عوام کو ایسے اقدام اٹھانے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ شہر کراچی نے ہمیں ایک بہت بڑا منڈیٹ دیا ہے شہر کراچی کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے وفاق کے ذریعے ہم کس طریقے سے شہر کراچی کو ڈیلیور کر سکتے ہیں جیسے کہ پانی کے مسائل ہیں جس پر ڈی سیلینیشن پلانٹ کے بارے میں